نمسکار دوستوں سواگت ایک بار پھر سے آپ کے اپنے ایجوکیشن چینل ایجوٹیوبر دے اوپر تو دوستوں آج سے تقریباً ایک سب تہا پہلے یعنی کلگ بچے سات دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوٹ کیا تھا جس میں آپ کو میں نے سوچنا دی تھی کہ چار ہزار پدوں پہ گرام سیوک ادھیکاری یا یوں کہ دیجئے گرام وکاس ادھیکاری یا پھر گرام سیوک صرف یہ تین میں سے کوئی سا بھی آپ نام رکھ لیجئے اس کی بھرتی ہونے والی ہے چار ہزار پدوں پہ تو کافی سارے اب بلتی کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں سر اتنی جلدی نہیں آئے گی تو دوستوں اتنی جلدی کیا بہت جلدی آ چکی ہے ایک سب تہا کے اندر اندر یہ جو ہے بھرتی آ گئی ہے تین ہزار آٹھ سو چھانوے جو ہے پدوں پہ ہے لگ بگ انتالی سو پد ہے چار ہزار کی سمتھنگ اور اس پہ دوستوں کیا کیا اس میں بھرتی کی شرطیں رہنے والی ہے کیا یوگتہ رہنے والی ہے ایج کا کیا میٹر ہے کیا کیا ایکزام کا پیٹرن رہے گا وہ ساری چیزیں اس میں ہم لوگ کلیر کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں اس جو بھرتی کا نام ہے وہ گرام وکاس ادھیکاری اس کو ویڈیو ریکروٹمنٹ بھی بولتا ہے وی کا مطلب ویلیج ڈی کا مطلب ڈیولیپمنٹ او کا مطلب آفیسر ویلیج ڈیولیپمنٹ آفیسر یا پھر گرام وکاس ادھیکاری جس کو پہلے گرام سیوک یا گرام سیوک ادھیکاری بھی کہا جاتا تھا تو یہ چیزیں آپ سمجھئے گا اب دیکھئے کہ یہ ایک چطور تسرینی سیوہ بھرتی ہے اس کے نیم اس پر لاغو ہوتے ہیں گیر انو سوچی چطر یعنی جو نون ٹی ایس پی ہے اور لوگر راستان اس میں تین جار دوستو بائیس پد رہیں گے انو سوچی چطر ہے جو میں آپ کو کئی سارے ویڈیوز میں بتا رکھا ہے ٹی ایس پی ایریا جس کو بولتے ہیں اب دیکھئے سب سے پہلے جو بہت میتپن بات لکھی گئی ہے کہ آویدک چین کے بعد جس جلے میں پدستہ پنچاتے ہیں مطلب جہاں جوائننگ جاتے ہیں ان جلوں کا پراتمکتہ کرم آن لائن آویدن پتر میں نردھاریت کولم میں آویشے گروپ سے بھریں پنہ ابیرتیوں کو اس پر شروب سے نردیشت کیا جاتا ہے کہ وہ چین کے بعد جلہ آون ٹن کے لیے آن لائن آویدن میں جلوں کا پراتمکتہ کرم آویشے گروپ سے بھریں تو آر ایس میں جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے جوب کا پراتمکتہ کرم بھرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ویسے اس میں جلوں کا پراتمکتہ کرم بھرنا پڑ رہا ہے کہ کس جلے میں آپ جوائننگ چاہتے ہیں میں چھوٹا سا ایکزامبل اگر آپ کو بتاؤں کہ تھرڈ گریڈ کے لیے جو ریٹ ہوتی ہے ریٹ میں اگر آپ پچپنیا ساٹھ پچھنٹ جو بھی آپ کی کیٹیگری کا محابدن ہے اس میں آپ وہ تین ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو آگے جو تھرڈ گریڈ کیلئے اپلائی کرنے کا آفسر ملتا ہے اس میں اس پرش لکھا ہوتا ہے کہ آپ جلوں کا کرم جو ہے جو ہے ڈیسائیڈ کر لیجئے کہ کس جلے میں آپ جوائننگ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ویسے ہی اس میں ڈاریکٹ ہی ایس آفسر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں پہلے پاترتہ اور پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی پریلیمز مینز اور پھر جوائننگ ہوگی تو اسی لئے پہلے سے آپ کو یہ آپسن دیا گیا تو آپ اپنے جلوں کا جو آونٹن ہے وہ پہلے سے ہی آپ بھر دیجئے گا جب بھی اس پر فارمز آئیں تو اس میں آپ بلکل اس پر شروع سے اندردیشت کر لیجئے گا اب دیکھئے دوستوں تو یہ ویسے نوٹ ہو گیا اب آپ کو فارم کیسے بھرنا تو وہ ایس ایس آس آئیڈی سے خود اگر سمجھ نہیں آرہا تو کوئی دکت نہیں ایمیتر کے پاس چلے جائے پچاس سو روپے لے گا وہ آپ کا فارم بھر دے گا تو وہاں سے ایس ایس آئیڈی سے لاغ ان کر کے ایک ہی موشلی ایس ایس آئیڈی آپ رکھا کیجئے بار بار ایس ایس آئیڈی چینج بغیرہ بھوتی ہے تو کافی دکت ہو جاتی ہے تو اس پہ آپ کو جو ہے اونگوئن کروڈمنٹ میں یہ آ جائے گا جی اپنے جو دوستوں جو ہے گرام وکاس ادھیکاری ویڈیو اس میں آپ جو ہے جا کے آفدن کر دیجئے گا اب دوستوں یوگیتاؤں کی طرف بھی بڑھتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے پریقشہ شلک کیا ہے دیکھیں جرہا کہ سامانے ورگ اور کریمی لیئر سرنی کے انہیں پچھڑا ورگ یعنی کی او بی سی اور اتی پچھڑا ورگ یعنی کی ایس بی سی یا ایم بی سی آپ گئے دیجئے ان کے لیے جو ہے ساڑھے چار سو روپے پہلے ایس بی سی بولتے تھے سے جو آئے ہے دوستوں وہ کم ہے اور اتی پچھڑا ورگ اور آرتی گروپ یعنی ای ڈی بلو ایس والے ان کے ساڑھے تین سو روپے اور ڈائی لاک سے زیادہ جن کے آئے ان کے ساڑھے چار سو روپے تو یہ دو بھاگ ہو گئے او بی سی کے ایم بی سی کے اور ای ڈی بلو ایس تو خیر ہے ہی اس میں اب سمستہ ویسے شیوگی جن اور جو دیویانگ جن وغیرہ ہیں ایس سی ایسٹی والے ہیں ان کے ڈائی سو روپے فیس ہے تو الگ الگ فیس کی تین کٹیگریز اس میں ہو چکی ہے اب دیکھئے راستان راجے سے بھن انہے راجیوں کے جو انسوچی جاتی جن جاتی ہیں کسی بھی آرکشی تورک کے جو عبیرہ تھی ہے ان کو جنرل کٹیگری مانا جائے گا میں کافی سارے ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں چاہے ہو اسسسٹین پروپیسر کا ہو ریٹ کا ہو کسی بھی بھرتی کا ہو بھاری راجیوں کے سمجھ تبیرتی چاہے وہ اس میں کوئی آرکشی تورک میں آتا ہے اتوہ نہیں آتا وہ یہاں پر جنرل میں گنے جائیں گے اور ان کو جنرل کٹیگری کے میکسیمم پچاس پرشنٹ جو پد ہیں ان پر جو ہے نیوکتی پانے کا عدی کار ہوگا میکسیمم میں کہہ رہا ہوں کم سے کم نہیں کہہ رہا مطلب اتنے تو لینے لینے ضرور نہیں ادھیک شہدیک وہ کتنا رینک منا سکتے ہیں 50 پرشنٹ پدوں پر ہم بڑھتے ہیں تو ان کو آئے پرمان پتر پرستود کرنا ہوگا جب دوکومیٹ ویریفیکیشن یعنی دستاوی ستیابن کا سمجھ آئے گا تو آپ کو اس میں آئے پرمان پتر بھی دینا ہوگا اور جن کے ڈھائی لاکھ سے زیادہ آئے ہیں تو ان کو آئے پرمان پتر دینے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے دوستو پرویس پترت آپ کو پتا ہے اگزام سے لگ بگ ایک سے ڈیٹھ سپتہ پہلے آ جاتا ہے تو وہ تو ابھی ایکزام میں تھوڑا سمجھ ہے آگے یہ بھی جانیں گے کہ ایکزام ہے کب تک اب یہ اگر آپ کو صحیح نہیں دکھ رہا تھوڑا سا اسکرین میرا چھوٹا ہے اور اس کی پیچ کی سائز بڑی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے میں پی ڈی ایپ کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ جلے بار جو ہے دیکھ لیجئے گا کٹیگری وائز کی کتنے پدرکت ہیں ساری چیزیں یہ کٹیگری وائز ہے پہلے ڈسکرپس وائز تھا پھر یہ جلے وائز بھی بیوران واپس آ چکا ہے اب دیکھیں دوستوں کا انوشوچی سیتر کے جو لوگ ہیں وہ اس میں ہی آویدن کریں اور جو نون انوشوچیت والے یعنی کی نون ٹی ایس پی والے ہیں جو وہ اس میں ہی آویدن کریں تو یہ تھوڑا الگ الگ ہے آپ اس حساب سے دیکھیں کہ آپ کی سیتر میں آتے ہیں تو ایسے نہیں کہ آپ نون ٹی ایس پی ٹی ایس پی فارم بردو اور ٹی ایس پی والے ہیں اور نون ٹی ایس پی فارم بردو ایسے نہیں کرنا ہے کیونکہ نون ٹی ایس پی والوں کو ٹی ایس پی فارم بھرنے کا نومت ہی نہیں ہے اور ٹی ایس پی والے نون ٹی ایس پی میں فارم بھریں کیوں جب ان کی اہاں میرٹ کم جا رہی ہے تو یہ چیز آپ ضرور دیکھ لیجئے گا دستائی ستیابن کے سمئے آپ کو اس پشٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ جو ہے کس کٹیگری میں آتے ہو اور اس کے انوصار اگر آپ نے غلط میں کیا پت تو وہاں آپ کو سمسیا ہو جائے گی تو اور دیکھیں ایک اور بات کی پدوں کی سنکھ ہمیں کمی یا بڑھ اتری بہو سکتی تو فکس نہیں علمکہ موشلی بڑھتے ہیں کھٹتے نہیں ہیں سرکار آخرکار یو آم کے ووٹوں سے چلتی تو کھٹیں گے کیوں بڑھنے ہی والے ہیں اب دیکھیں کہ کسی برگ بھی سے اس میں سیدھی برتی کے لیے راستان کے نوصی جاتی جن جاتیوں کے پاترہ اور اپیوک تبھیرتی اپ لفد نہیں ہونے کی دسا میں اس پرکار آرکشت رکھتیوں کو پشتات ورتی تین ورسوں کے لیے اگر نیت کیا جا سکتا ہے تو تین ورسوں کے سماپتی پشتات اگر ایسی کوئی رکھتیاں آتی ہے تو سامانے پر گریاں بھری جا سکتے ہیں مرلہب وہ پج جو ہوتا ہے تین سال بعد وہ کسی بھی کٹیگری میں ایڈ کیے جا سکتے ہیں لیکن تین سال تک وہ سی ایسٹی پہ سی ایسٹی والے ہی سیلیکٹ ہو سکتے ہیں دوسرے نہیں ہو سکتے اب راجی کہنے پیسلہ برگ اتی پیسلہ برگ اور آرتی روپ سے کمجور برگ کے آرشید پدہوں ہیں تو پاترہ اور اپیوک تاوید روپ لپ نہیں ہونے پر ان پدہوں نیم انوصار سامانے پر گریاں بھر سکتے ہیں تو ان کے لیے تو ایسا نیم نہیں ہے لیکن سی ایسٹی کے لیے کٹھور نیم ہے دوستو اب دیکھیں ایک اور مہتپن بندو ہے کہ ویدوہ آوے دکھ ہونے کی استطیق میں شکشم پرادی کاری دوارہ جاری پتی کی مرتیوں کا پروان پتر اور پریتکتہ اگر کوئی ویوہ وچھن والا میٹر ہے تو وہ پریتکتہ والا پروان پتر ہونا چاہیے ویڈو اور ڈائیوورسی والا تو ویدوہ ہے تو ویڈو ویڈو ڈی کٹیگری ہوگی اور ڈی وی تو ڈائیوورسی یعنی تلاک شدہ والے کٹیگری ہوگی تو وہ نیالے سے جو ہے ہونا چاہیے وہ پروان پترین ڈکھری جس کو کہتے ہیں تو وہ جاری کیا ہونا چاہیے کس سے پہلے بھرتی میں آوے دن کرنے کا انتیم تیتھی سے پہلے کا پرستوت ہوا ہونا چاہیے تو لاشٹ ڈیٹ جو ہے لاشٹ ڈیٹ کونسی وہ بھی آگے ویڈیو میں آپ کو پتا چل جائے گی اب دیکھئے دوستوں باقی بھوت پور جانیکوں کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جیسی ان کا سارا میٹر رہتا ہے پہنوسی بغیرہ بھی جائیے ہوتی ہے تو وہ سب اور ساڑھے بارہ پرسنٹ جو ہے انیس سو چھانسی کے پراؤتان انوصار بھوت پور سینیکوں کے لیے بارہ دس لوگ پانچ پرتیشت پت جو ہیں وہ آرکشت ہیں اور چار پرسنٹ جو ہیں اپنے دیویانگ جنوں کے لیے ہیں اوتکرشت کھلاڑی والے دیکھئے اس میں کافی سارے فرجی آویدن بھی آتے ہیں تو اس میں یہاں اس پشٹ کیا گیا ہے کہ کل رکھتیوں کا دو پرسنٹ ہوگا اور جس کٹیگری میں اسی کٹیگری وہ فارم بھر سکتے ہیں اب جس کی جو دیکھئے ایک اور بات کی ایک راجے اسطر پہ کوئی جیمپنسپ جیتی ہے یا میڈل جیتا پھر آشتی اسطر پھر انتراشتی اسطر تو سب سے ہائر جس کو مانا جاتا ہے تو وہ ہوگا انتراشتی اسطر والا اور اولمپکس کو جو ہے سب سے اپر اس میں مانا جاتا ہے تو اس کے انسار آپ کا ہونا چاہیے باقی اگر کوئی سکول کے یا کوئی کالیج کے یا کوئی سنستہ کے دوارہ بھی اگر سرٹیفیکٹ جاری کیا گیا ہے تو وہ بھی آپ کی مانتا رہے گی لیکن اس کا تھوڑا سا وہ رہتا بھی ہے پرابلم کی چلو کیا اس میں میٹر رہتا ہے اب دیکھیں آگے بہت بہت مہتپورن باتیں لے گئی ہیں پھر انتراشتی اسطر کی باتیں ویتنمان کیا دیکھئے راج سرکار دوارہ دے ساتھویں ویتنمان کے انسار گرام بکاہ صدیقاری کا ویتنمان پیو میٹریس لیول سکس دوارہ نردھارت کیا جاتا ہے اب دیکھیں اس میں کتنے جو ہے تنخواہ وغیرہ رہے گی کتنا ویتن رہے گا وہ پھر کبھی ایک الگ ڈیفرینٹ ویڈیو میں بات کریں گے لیکن آج کے سمجھتا ہوں ویتن سے زیادہ کہیں زیادہ مہتپون رہتی ہے سرکاری جوب تو ویتن تو دیکھنا ہی نہیں چاہے آپ کے 20,000 ہیں تو بھی وہی ہیں 2,000,000 ہیں تو بھی وہی ہیں سرکاری نوکری بڑی بات ہے تو میں ویتن پر کئی سارے لوگ بناتے ہیں چلو اسی میں پورا ویتن کا کچھا چٹھا کھولیں گے لیکن میں سمجھتا ہوں ویتن کو آپ کو نہیں دیکھنا ہے آپ کو جوب دیکھنا ہے اور اس جوب کا جو اسٹیٹس ہے وہ آپ کو دیکھنا اب دیکھیں دوستوں بات آتا ہے سب سے مین جو بندو ہے اس کا سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اس ویڈیو کی کہ یوگیتہ کیا ہے سب سے پہلے سناتک یا سرکار دوارہ اس کے سمتولے جو گوشت ارہتا تو وہ آپ کو پتا ہے کہ سناتک یعنی کی گریجویشن بی اے بی ایسی بی قوم کیا ہونا چاہیے یا اس کے برابر جیسے بی ای ہو گیا بیچلر آب ایگری کلچر ہو گیا تو یہ سارے کیا ہوتے ہیں سناتک ہوتے ہیں بارہ پلس تین تو وہ آپ کے پاس ڈگری ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے بھارت سرکار کے الیکٹرونکس ویبھاگ کے نینترنا دین ڈپارٹمنٹ آف الیکٹرونکس ایگری ڈکٹیکشن گورنمنٹ آف انڈیا ڈی او ای 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 سی سی دوارہ آئی جی او لیول کا سرٹیفیکٹ تو او لیول یعنی کہ آفیس لیول کا جو کمپیٹر کورس میں سرٹیفیکٹ ہوتا وہ یا اس سے ہائر کا کوئی ہے تو وہ پہلی چیز اس کے علاوہ جروری نہیں ان سب میں سے کوئی ایک تو ایک تو آپ کے پاس بی اے بی اے سی بی کوم کی ڈگری ہونی چاہیے پھر جو ابھی میں تین چار اپسن بتا رہا ہوں اس میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے دوسرا کیا دیکھئے دوسرا آپ کے پاس جو ہے راج پریشت یا پھر راج پریشت جو ویوسائق پریشیشن ہے اس کے دوارہ جو کورس کا پروان پتر جاری کیا جاتا ہے وہ جیسے اس میں آپ کے دی جی اے جو پی جی ڈی سی اے جو ہوتے ہیں پوش گریجویٹ ڈیپلوما ان کمپیٹر اپلیکیشن اور ڈی سی اے جو ہوتا ہے جو ڈیپلوما ان کمپیٹر اپلیکیشن تو وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں پھر بھارت دوارہ ویدھی دوارہ اسطح پیت ویس ویدھالے یا سرکار دوارہ مانیت اپراب سنستان سے کمپیٹر سائنس یا کمپیٹر اپلیکیشن میں کوئی ڈیپلوما ڈیپلوما دوستوں میں نے آپ کو بتایا ڈیگری کا اگر بات کریں تو بی سی اے ایم سی جو ہوتی بیسلر آب کمپیٹر اپلیکیشن یا پھر ماسٹر آب کمپیٹر اپلیکیشن تو یہ تو ہوتے ڈیگرییاں پی جی ڈی سی اے اور ڈی سی اے یہ ہوتے ہیں دوستوں ڈیپلوما ٹھیک ہے تو یہ ان میں سے کوئی بھی ہو چلے گا او لیول کا سرٹیفیکٹ چلے گا اب دیکھئے آگے دو اپسن ہے اس کا بھی مطلب ایک آر ای سی آئی ٹی یا آر کے سی ایل کا جو آپ کے کورس ہوتا ہے ایک سرٹیفیکٹ ہوتا کچھ مہینوں کا تو وہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کی بھی بھائی ماننے تا رہے گی جو کی او لیول کی ڈیگری کی یا سرٹیفیکٹ کی رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں جیسے میں نے بتایا ڈی سی اے پی جی ڈی سی اے ایم سی اے بی سی اے اور او لیول سرٹیفیکٹ آر کے سی اے آر ای سی ای ٹی تو یہ سارے ان میں سے کوئی ایک اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بلکل ایلیجیبل ہو سنات تک اگر آپ کے کیو ہی ہے اور ساتھ ساتھ دیو ناغری لپی میں لکھی اندی میں کارے کرنے کا گیان ہونا چاہیے تو وہ تھوڑا جو نولیج دوار کسیگ ہوتا ہے تو یہ کوئی بڑی یوگیدہ نہیں ہے اب دیکھئے دوستوں کہ اس میں کئی بار بچے پوچھتے ہیں کہ سر ہمارے پاس ابھی تو نہیں ابھی ہم فائنل یئر میں ہیں یا پھر کئی پوچھتے ہیں کہ سر ابھی ہمارے اگزام نہیں ہوا ہے کمپیوٹر سٹیفیکٹ والے کا یا پھر جو ڈگری ڈپلوما اس کا تو کیا ہم ایلیجیبل ہے تو اس کیلئے دوستوں دیکھیں ایک ویسیس نیم ہے تین نیم میں آپ بتائے گئے اس میں سے تیسرا نیم اس بھرتی بے لاغو ہوتا ہے لکھیت پریقصہ ہے شاکشاتکار میں اپستید ہونے سے پہلے جہاں کیول لکھیت پریقصہ یا کیول شاکشاتکار کے مادیم سے چین کیجن اب اس میں کیا شاکشاتکار تو ہونا نہیں پہلے پریلیمس ہوگی پھر مینس ہوگا پٹواری کے جیسے تو وہ اس میں ہونا ہے اب اس میں یہ معاملہ کونسا ہے اس بھرتی کا معاملہ پریلیمس اور مینس تو اس حاکشاتکار نہیں ہے یعنی کہ آپ کو پریلیمس کے پہلے دن دیکھئے گرام وکار صدیقاری بھرتی میں ایسے ابیرتی بھی آوے دن کر سکتے ہیں جو گرام وکار صدیقاری بھرتی تو نرداری تھی ہو گئے تھا یا شیکشنی کے شیکشنی کے ہو گئے تھا گرام وکار صدیقاری بھرتی کی پریشتی تھی اسے پورو ارجیت کرنے ہو گئے یعنی جو پریلیمس آپ کے جو ہے اس کا جو دن ہے جس دن نردارت ہوگی اس سے پہلے آپ کی ہونی چاہیے آنے تھا گرام وکار صدیقاری بھرتی پریشتی کے بعد شیکشنی کے ہو گئے تھا یا کمپیٹر ہو گئے تھا ارجیت کرنے والے اپیرتیوں کہ اس برتیے تو پاتر نہیں مانا جائے گا تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کے جو eligibility ہے وہ کب تک کلیر ہونی چاہیے آگے آپ کے exam dates بھی almost دی گئی ہیں اسی میں اسی PDF میں تو وہ بھی ہم دیکھیں گے تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گے کب تک آپ کو یوگیتہ کلیر کرنی ہیں اب دیکھئے وہ بھی آگے اس update تک بھی ہم پہنچ جاتے ہیں باقی سواستے اچھا ہونا چاہیے چاریتر اچھا ہونا چاہیے چاریتر پروان پتر بھی چاہیے ہوتا ہے جس انتیم سنستہ سے آپ نے regular عدیان کیا اب دیکھیں IU کا کیا matter ہے ایک جنوری 2022 کو آپ کے کم سے کم 18 ورس اور ادھیک شریک 40 ورس IU ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور ہاں 43 بھی ہو سکتی ہے کیونکہ بھرتی 3 سالوں بعد 3 کیا 5 سالوں بعد آئیے 2016 میں last آئی تھی تو 3 سال کی چھوٹ دی جاتی ہے مطلب minimum 18 اور زیادہ زیادہ سال ہو سکتی ہے پھر اس میں پھر جو بھی categories why چھوٹ دی جاتی ہے آپ کو پتا ہے اسے ایش ٹی او بی سی کو تو وہ چیزیں بھی اس میں ایڈ ہے تو اس حساب سے آپ اس آئیو کا انمان جو ہے لگا سکتے ہو کیونکہ کتنا زیادہ 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 جو ہے کتنا ہو سکتا ہے آئیو میں چھوٹ اب دیکھئے پریقصہ سلک جمع کرانے اور آویدن پتر بھرنے کے عبدی جو ہے وہ دس نو دو جار اکیس یعنی کی دس ستمبر سے لگا کے نو اکٹوبر تک دس ستمبر سے نو اکٹوبر تک ہی آپ فارم بھر سکتے ہو اس کے پہلے یہاں بعد میں نہیں بھر سکتے اور دیکھئے کہ اس میں جو ہے آپ کے پہلے پلیلیمز ہوگی سب سے پہلے دو چرنوں آئیو جت کی جائے گی پرثم چرن میں پرارمبی پریقشاہ آئیو جن کیا جائے گا پرارمبی پریقشاہ کیول ارحق پر کرتی یعنی کی خالی الیجیبیٹی کیلئے ہوگی ایک طریقے سے جس میں جو ہے پرویس کیلئے ارہیت کوششت کیے گئے اب بیرتیوں دوارہ پرارمبی پریقشاہ میں پرارمبی پریقشاہ میں پرارمبی پریقشاہ میں پرارمبی پریقشاہ میں پرارمبی پریقشاہ کے بعد ان کا انتیمی ہوگی تاکرم نردھارت کرنے کے لیے نہیں جوڑا جائے گا جسے آریس میں ہوتا ہے پریلیمز مینس اور انٹریوی ہوتا ہے لیکن جو آخر کار جو میرٹ بنتی ہے جس سے وہ رینکر ڈیسائیڈ ہوتا ہے ایک سے نو سو اٹھاسی تک کون ہوں گے تو اس میں پریلیمز کے مارکس جو ہیں وہ نہیں جڑتے ہیں اس میں خالی جو مارکس جڑتے ہیں وہ مینس اور انٹریویو جڑتے ہیں اس میں انٹریویو نہیں ہے تو جائر سے بات ہے سیدھے سیدھے آپ کے مینز کے ہی مارکس جڑیں گے یعنی کی پریلیمز کا خالی کوالیفیکیشن کے لیے یوگدان ہے جو ہے مینز کی جو رینک ڈیسائیڈ کرنے میں یوگدان ہے لیکن آل اوور جو چین کی رینک ہے جو میریٹ لیشٹ ہے یا کٹ آف ہے وہ ندھارت کرنے میں یوگدان نہیں ہے یعنی کی پریلیمز کے مارکس نہیں جڑیں گے اور پریلیمز میں جتے اب بیرثی بیٹھے جو اس میں سے کتنے لوگ کوالیفائی کریں گے مینز کے لیے ہو سکتے ہیں آل موسٹ میں نے موٹا موٹی آپ کو بتا دیا ہے بوڑ دوارہ پرانبی پریقشاک آئیو جن دسمبر دوزار اکیس تک اور مینز کا آئیو جن جو ہے فرویر دوزار وائس یعنی اس یئر کے انڈ تک آپ کے سارے ڈیگری ڈیپلومہ کلیر ہونا چاہیے بی اے بی ایسی بی کوم فائنل کا ریزلٹ آیا ہونا چاہیے چاہیے ڈیگری بعد میں آ جائے کوئی دکھت نہیں بٹھ ریزلٹ کلیر ہونا چاہیے اس سے پہلے جب ڈاکومنٹ ویریفیکیسن ہوتا ہے وہ ڈیٹ چیک کرتے ہیں اس تیتی سے پہلے جسے دن ہمارا اگزام ہوا اس تیتی سے پہلے کیا وہ جو ہے ان کے اگزام کلیر ہو گیا تھا کیا ریزلٹ آ گیا تھا کیا یہ دیکھا جاتا ہے ڈیگری آئی نہیں ہے وہ بات میں آ جائے کہ کوئی دکھت نہیں ہے آن لائن والی بھی چل جاتی ہے ویریفائیڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے دوستوں اور باقی آپ کا ڈیپلوما کا بھی وہی سسٹم ہے کہ اس سے پہلے ریزلٹ کلیر ہوا کہ نہیں ہوا تو یہ چیزیں جو ہے بلکل دھیان رکھئے گا اور کوئی سرکاری نوکری میں وہ اس میں آنا چاہتا ہے تو پھر نو سی لگتی آپ کو پتا ہے ناپتی پروان پتر جو ہے لگتا ہے دوستوں جو ہے اوبجیکشن نون اگز اوبجیکشن والا سرٹیفیکٹ تو وہ تو ہی آپ کو ساری چیزیں پتائی ہے باقی ایسی کوئی یوگیتا کا کوئی بڑے ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو میں نے بتا دیا یوگیتا کے بارے میں میکسیمم ایج کیا ہے فی کیا ہے ساری چیزیں کیلئے روچ چکی اس کے بعد بھی کچھ باتیں اگر رہ گئی ہے آپ کے مند میں کوئی پرشنہ ہے تو بلکل کریے کمنٹس باکس کھلا ہے حالانگ اب تھوڑی سی کچھ بیستتہ چل رہی تو میں آنسور نہیں کر پاتا میں کوشش کروں گا جیسے ہی سمیں ملے تو میں کمنٹس ریپلائی کرنے شروع کروں باقی دوستوں جو بھی اپڈیٹ آئے گی تو میں آپ تو پہنچا دوں گا ویڈیوز اور کمیونٹی پوشٹ کے مادیم سے تب تک لیے دوستوں دھنے باد نمشکال